میں بھی اس سے واقف ہوں باتیں سچ ہوتی ہیں کوئی کہتا نہیں ہے اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہیں آج بھی حضرت جناب سپیکر ہماری عدالتیں لوبیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں کہتا ہوں چیف جسس میری مرضی کا ہو آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسس میری مرضی کا ہو کیوں یہاں پر بات کیوں آگئی ہے ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا جناب سپیکر میں تجویز کروں گا حکومت کے سامنے تجویز کروں گا کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جنریشنل رفاظم لائے جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے چیف جسٹس کے لئے ہائی کورٹس کے میں آیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے میں آیارات اور ہیں فوج میں چیف کے لئے میں آیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لئے میں آیارات اور ہیں ان میں آیارات کو یقصان کیا جائے کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں کسی کو کوئی ریایت دے رہے ہیں اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جب بھی طور پر ایک چیف آف آر بستاف اس ایوان کے اندر قانون سادھی کرائی آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے استبہوریت کو کمزور کر دیا ہے اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلیشمنٹ کی نمائندہ زیادہ پھر آپ کو بحیثیت عوام کے اسٹیبلیشمنٹ کی نوع کرنی پڑے گی عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی علاقہ ہوتی ہے ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کیلئے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالت ہماری وہ غریبوں کے معاملات